اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مشتقراتے ہوئے خوش و خرم ہوں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت ڈیزائن تیار ہو رہا ہے ذریع کے کام میں آج پھر ایک ویڈیو دکھا رہی ہوں میں آپ کو اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گے یہ ڈیزائن دیکھیں کہ کتنا باریک ہے یہ دیکھیں یہ صرف ایک پھول ہے اور یہ اوپر جا رہی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو اس کی فل شرٹ بھی دکھاؤں گی بعد میں اور یہ جو لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی باریک نگوں کی لیس ہے یہ لیس یہاں پر یوز ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہو رہا ہے اور یہ جو ہے یہ کورا ہے ساتھ میں موٹی لگ رہے ہیں اور یہ یوز ہو رہے ہیں دیکھیں کام میں یہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں جو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں پر انہوں نے ایک گدی سی بنائی ہوتی ہے موٹے کپڑے کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوئیاں وغیرہ اور یہ ان کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں تاکہ یہ کپڑے میں لگے نہ کپڑا خراب نہ اور آسانی کے ساتھ سوئیوں کے ساتھ اٹھا لی جائیں ایک تو ہوتی ہے ان کی یہ والی سوئی ایک تو ہوتی ہے ان کی یہ والی سوئی جو کہ کام والی سوئی ہوتی ہے یہ اس کو اس طرح سوئی کو جو ہے آپ کو اس کا نوک نظر آرہی ہوگی تھوڑی سی موڑی بھی ہے یہ اس کو اس طرح کر کے نیچے ڈالتے ہیں نیچے سے جو ہے وہ تلہ یا ریشم جو بھی ہوتا ہے وہ اس میں اٹکا کر اور اس کو اس طرح گھوماتے ہوئے اوپر کھینچ لیتے ہیں تو وہ دانکہ جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ کام کیسے ہو رہا ہے یہ سلمہ ہو رہا ہے اس کو سلمہ کہتے ہیں کی کیابری نمی ساتھ ہوتا ہے یہ سوئی سے ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں یہ چیز یہ آپ کو نظر آرہیا ہے یہ ریشم آرہی وعمار کے چیز دیگی ہے یہ جو یہ کام ہوتی ہے یہ سامل رہا ہے ہم سلمہ کہتے ہیں یہ وہ ہم جرد ہوتا ہے کچھ کتنی چیزیں یہ چیزیں پٹی کی معلی ہے اپنی چیز Ride ParanikAm ڈالناها والی۔ وہ یہ اٹھا کر چاہی کروچے ہیں جو چیز انہوں نے لگانی ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ میں ریشم کی نلکیاں بھی ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ سارا ریشم ہوا ہوا ہے گلے پر یہ دیکھیں یہ ریشم ہو گیا ہے گلے پر اور یہ جو ہے یہ اس کا خاکہ ہے یہ دیکھیں یہ پہلے اس طرح خاکہ بنایا جاتا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ خاکہ بنا ہوا ہے ایک بٹر پیپر پر پھر اس کے اوپر جو ہے اس کی لائنز پر سوئیوں کے ساتھ اس کو گود کر جو ہے اس میں سراخ کیے جاتے ہیں پھر اس کو اگر لائٹ کلر کا کپڑا ہے تو ڈارک کلر سے اور اگر ڈارک ہے تو لائٹ کلر سے اس میں اوپر اس کے مٹی کی تیل سے کر کے تو جو ہے وہ کپڑے پر پرنٹ کر دیا جاتا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو بن رہا ہے اس کا بنا ہوا پیس کیسا ہے یہ دیکھیں جی یہ جو ہے یہ پیس تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھا آپ نے یہ شرٹ پیس ہے جو کہ تیار ہو گیا ہے اور یہ بہت انٹیک ڈیزائن ہے یہ دیکھا آپ ڈیزائن اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا انٹیک ڈیزائن ہے جو اس کا چھاپا ہے وہ بھی بہت ہی انٹیک ہے اور جو اس پر کام ہوا ہے وہ بھی انٹیک ہی سٹائل میں ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ اندر اس کے گوٹا ہے باہر اس کے وہی باریک والی لیس ہے نگوں والی یہ سارا کورا ہے موٹی ہیں ساتھ ستارے ہیں اور اس میں جو ہے ریشم یوز ہوا ہے تلہ بہت کم یوز ہوا ہے اس میں اس میں ریشم ہے اور یہاں پر گلے پر جو آپ دیکھیں یہ موٹے والے موٹی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے تھے اور اس کے اوپر ایک ایک چھوٹا موٹی جو ہے وہ یوز ہوا ہے یہ دیکھیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی پرائز کیا ہوگی اور اس کے جو بنانے کی پرائز ہے وہ تقریباً ہے پندرہ ہزار روپے جو کہ بہت ہی کم ہے اور بہت مناسب اس کی پرائز ہے ڈیزائن کے حساب سے تو جی کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بلائکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن بھی ملتا رہے اسی طرح کی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ